مزبان منور الکادری حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرض و رحمت سوائل میڈیا پروٹیکشن کے زیر احتمام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن حافظ محمد احسان اتاری صاحب کھلے اموالا سے سید محمد احمد علی اتاری صاحب گجرے سے اور صفیان علی قادری صاحب فیصل آباد سے میری دوسری جانب شباز علی قادری صاحب اور ہمیں ابھی بھی جوان کیا جناب نور احمد چیسی صاحب احسان آباد کے ممتاز سناکانی رسول اور بالخصوص عبد الرعو فاتاری صاحب ہمارے کھلے اموالا سے مہمان ہیں خوصورت انداز اور خوصورت انداز بھی پڑھنے والے ناظرین قرام آجی امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن بھی ہے اور فرمانے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حلاق ہونے کی تین چیزیں مطبر وہ تین چیزیں کہ جن چیزوں سے لوگ حلاق ہو جاتے ہیں ایک تکبر ہے ایک حرس ہے اور ایک حسد ہے تکبر کرنے والا بھی جلدی جلدی ہی حلاق ہو جاتا ہے حرس کرنے والا بھی اور حسد کرنے والا بھی کوشش کیا کریں کہ نہ حسد ہو نہ حرس ہو نہ تکبر ہو اور یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے جو میں نے آپ کے سماتوں کے حوالے پیش کی ہے یہ فرمان بہت خوبصورت فرمان ہے فرمان امام حسن تو یہاں پر شامل کرتے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور یقینا آج کا دن بڑا عظیم ہے اور مطبر لوگوں میں ہم اور ممتاز سنا خانوں میں آج حاضر کا شرف ہمیں سمات کر رہے ہیں بڑے خوبصورت کلام حافظ محمد احسان اتاری صاحب سے ایک اور کلام سمات کرتے ہیں جی ہم سب ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سا کلام کو شامل کریں جی انشاءاللہ میں مدینہ شیف کے حوالے سے پنجابی کے کلام کیا بات ہے اور ہماری زبان بھی پنجابی ہے جی جی اور ایسا کلام کے جو میری حاضری مدینہ کا سبب بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پروگرام کے ذریعے سید محمد عاصف شاہ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن کے توصل سے مجھے مدینہ شیف کے حاضری کا شرف اللہ آپ کو سلامت رہے کے بار بار مدینہ کی حاضری نصیح یہ پہ پیسکی جی پیسکی جی جڑے دل وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے قدی نہ قدی مہمان مدینے دے بڑ جان دے قدی نہ قدی مہمان مدینے دے دل پھڑ کے میں بے جانا جی بھر کے میں رو لینا دل پھڑ کے میں بے جانا جی بھر کے میں رو لینا جی بھر کے میں رو لینا جی بھر کے میں رو لینا مہمان مدینے دے جدراہی مہمان مدینے دے جڑے دل بچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے سنے آئے مدینے تے جد دوروں نظر پہنڈی بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ ویکھے آئے مدینے تے جد دوروں نظر پہنڈی جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے دے جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے دے میرے دل بچھ بڑ جاوے تصویر مدینے دے میرے دل بچھ بڑ جاوے تصویر مدینے دے یا خواب میں نواقا نت آن مدینے دے یا خواب میں نواقا نت آن مدینے دے جڑ دی وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے مولا تیرا شکر کرا اکبار جے کر دے مولا تیرا شکر کرا مولا تیرا شکر کرا اکبار ہر بار جے کر دے ہو جائے پیدا اس کملے نہیں سامان مدینے دے جڑ دل بچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے قدین قدی مہمان مدینے دے کیا بات سبحان اللہ جزاک اللہ مدینے کی حاضری کی حوالہ سے حافظ محمد احسان اتاری صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے یہ حقیقت بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہیں شہباز علی قادری صاحب ہمارے ترمیان موجود ہیں سنا کھان رسول خوبصورت انداز ہے ان کا پڑھنے کا شامل کرتے ہیں اور کلام سمات کرتے ہیں شہباز قادری صاحب اچھا سا کلام پیش کریں اور یقیناً آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا مزید اچھا پڑھنے کی کوشش پیش کریں کملی والیا نظر کرم دی کر جانا کھالی چولیاں سب دیاں شاہاں پار جانا ماشاءاللہ اکھیان دا دروازاتوں کے بہت سیں پاک نبی دی یاد چلو کے بہت سیں اکھیان دا دروازاتوں کے بہت سیں پاک نبی دی یاد چلو کے بہت سیں کھالی چولیاں سب دیاں شاہاں پار جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا کھالی چولیاں سب دیاں شاہاں پار جانا یار دی بزم سجا کے جیڑے بیٹھے نے تیباول جو نظر آلہ کے بیٹھے نے یار دی بزم سجا کے جیڑے بیٹھے نے تیباول جو نظر آلہ کے بیٹھے نے کھالی چولیاں سب دیاں شاہاں پار جانا کھالی چولیاں سب دیاں شاہاں پار جانا او شاپیر دے چندے تھلے آونگے رب دے کو لوں نمی حیاتی پاونگے پڑھ دیاں سنتے آنات جنہ نے مر جانا پڑھ دیاں سنتے آنات جنہ نے مر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا ماشاء اللہ جزا کرنا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا جزا کرنا ماشاء اللہ روک اکل نو پیار دی حد نہ لنگی جا عشق نبی دا اللہ کولو منگی جا روک اکل نو پیار دی حد نہ لنگی جا عشق نبی دا اللہ کولو منگی جا عشق نے جتنا اکلا والیاں ہر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا سائمت احسان کریمہ تیرے نے پھونے ہو ارمان اخیری میرے نے وقت نزا دے حد سینے پر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا کھالی چولیاں سبتیاں شاہاں پر جانا جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر حاضر کا شرف شہباز علی قادصہ پیش کر رہے تھی اور یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک اور کلام سید محمد احمد علی اتاری صاحب گجر سے جو دشیف لائے ہیں ان سے کلام سماد کرتے ہیں یقیناً بڑا اچھا آپ نے پڑھا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور انداز بڑا اچھا کلام کی سیلیکشن مہتدلہ محمد صاحب چیشتی رحمد علی کا معروف کلام آپ نے پیش کیا جی شاہ صاحب کیا پیش کریں گے انشاءاللہ کسیدہ بدنشی پیش کرنا چاہوں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جی پیش کیجئے سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مذکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی حبی جبریل بھی اپرے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے بے صدا آئی کہ عبداللہ کے گر سے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئی مبارک ہو محمد مصطفیت شریف لے آئی کیا بات کیا بات سبحان اللہ مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر الخلق کیا بات ماشاء اللہ نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی جو سب سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بیمیسال نامی لی مولا یع صلی مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر الخلق کوئی بی بات ہو ہر حکم ان کا مطبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہنا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر الخلق کی کل لی ہی می درود پہ سلام پہ جہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے میں تبا سلی علا کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمقار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں شفاعت کے لیے سب کی نظر پر لگی ہوگی مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر الخلق کی کل لی ہی می محمد سید الکونین واشاقالین محمد سید الکونین واشاقالین والفاری قینی من عرب ومن آجانی مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر الخلق کی کل لی ہی می مولا یع صلی و سلم دائیمن آبادا عالا حابی بیکا خیر خلق کی کل لی ہی می سوحان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ سید محمد احمد علی اتاری صاحب بڑا خوصورت انداز میں قصیتہ بردہ شریف وہ کلام جس کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور یقینا پھر چتر شریف سرکار کی کالک عملی کی وہ عطا ہوئی اس کی صدقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو جو بیمار ہے اس کلام کے صدقی اللہ سب کو شفائی کو لی عطا فرمائے نور احمد چشتی صاحب آج ہمارے درمیان پروگرم کا حصہ بنے اور یقینا ممتاز اور مروف سنا خانے رسول ہیں ان سے ہم کلام سامت کرتے ہیں اس سے پہلے میں ناظرین جو گفتگو ہو رہی تھی جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پروسو کے حقوق کے بارے میں سرکار نے جو بتایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ سے بارہا مرتبہ پروسیوں کے مطلق وسیعت کرتے رہی ہیں یہاں تک کہ مجھے شک اور غمان ہو گیا کہ پروسی کو کہیں وارث نہ بنا دیا جائے یعنی کہ ہمارے جو پروسی ہیں ان کے حق کتنے ہیں تمہیں معلوم ہے پروسی کے حق کتنے ہیں تو سرکاری دولان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو اور جب وہ کرز مانگے تو اس کو کرز بھی دو جب وہ بیمار ہو تو اس کی ایادت کرو جب وہ مہتاج ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرو جب اسے خیر پہنچے تو اس کو مبارک بات دو اس کے خوشی میں شامل ہو جاؤ جب وہ غمگیدہ ہو تو اس کے غم میں شامل ہو جاؤ اور کہا کہ جب اس پر مسیبت آئے تو اس کی تعازیت کرو کہا جب وفوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ اور پھر کہا بغیر اجادت اپنی امارت کو اتنا بلند نہ کرو کہ ان کے ہوا رک جائے یہ پروسیوں کے حق ہیں جو ہم ان حقوق کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اور ہم تو اپنی پروسیوں کو نہیں پہچان دیں کہ ہمارے پروسی میں رہتے ہیں کتنے بندے کون کون رہتا ہے ہم اس بات کے خبر ہی نہیں ہیں اور پھر کہا میوے خریدو تو اس طرح خریدو آپ کے پروسی کو خبر نہ ہو یا تو اس کو حصہ دو یا تو اس کے گھر میں اس حصہ پنچاؤ یا اس کو خبر نہ ہونے تو چھپا کر لے کر جاؤ اور اپنے بچوں کو یہ روک کر رکھو کہ وہ ایسے بزار میں جاتے ہوئے نہ کھائیں تاکہ پروسی کا بچہ دیکھ کر دل میں یہ محسوس نہ کر لے کتنے حق ہیں ہم ان حق سے بہت دور ہیں ان حقوق کو ہمیں ایجاد کرنا پڑے گا اور پروسی کا خیال کرنا پڑے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آج ہی کے ساتھ اور سرکار جب مسجد نبی میں داخل ہوئے تو وہ کونے میں بیٹا زرکتہ رو رہا تھا میرے آقا جب داخل ہوئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو ایک اور صحابی کو بھلایا اور کہا اس کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آہوزاری کو قبول فرما لیا ہے اسے ماف کر دیا ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہیں خالصتاً رب کو سامنے رکھ کر جو توبہ کی جاتی ہیں اللہ اس توبہ کو فوراں قبول فرما لیتا ہے تو ناظرین کرام یہاں شامل نور احمد چیسی صاحب سے کلام کرتے ہیں اور پھر اپنے آخری سنا کھانے کی طرف ہم بڑی تیزے سفر سفر کریں گے اسلام علیکم رحمد اللہ ورکہ تو نور احمد چیسی صاحب ماشاءاللہ ممتاز سنا کھانے رسول ہیں اور الحمدللہ فیصلہ باد میں آپ کی ایک پہچان ہے آپ صاحبی صاحبی دو صاحب کو جانتے ہیں تو کس کلام کا انتقاب کیا کیا پڑھنا چاہیں گے میں اپنا محمد علی زہری صاحب کا کلام پیش کروں گا جی بسم اللہ پیش کیجئے گا جمال جمال گمبدے خضرائے جی کسی کسی کو یہ مرضی نصیب ہو تا ہے جمال جمال گمبدے اور جمال لے یا عالی کی حسرت میں جو بریز ہوا جمال لے یا عالی کی حسرت میں جو بریز ہوا جمال یار ہی اس کا تبیب ہوتا ہے جمال گمبدی کیا بات سبحان اللہ اور ظہور جسے پہ نجیر کرم حضور کرے جسے پہ نجیر کرم حضور کرے نجیر کرے خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے جمال گمبدی جزاک اللہ ماشاءاللہ نور احمد چیسی صاحب خوشت کلام کا انتخاب کیا بہت ہی اچھا آپ نے پڑھا تو بڑھتی ہیں اپنے سناکان رسول فیضان صفیان قادری صاحب صفیان بھائی کیا پیش کریں گے بیٹا آپ کیا پیش کروں گے میں انشاءاللہ وہ کلام پیش کروں گا جو فیصل آباد میں پہلی مرتبہ پڑا ہے سوہان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ پیش کروں گا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظیر کرم فرمانا یا نبی نظیر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے سیدہ پاک کے صدقے ہم کو فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی میں فل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی میں فل کیا ہے خوب نظارہ کیفو بستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیفو بستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دونڈ رہی ہے دونڈ رہی ہے آپ کی رانت بچش کا کہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سیدہ پاک کے زہرہ پاک کے صدقے ہم کو قیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا صفیان علی قادری صاحب اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا خوبصورت کلام سید عصاف علی شاہ صاحب کا لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تربت پر کروڑوں رحمتی نازل فرمائے بہت خوبصورت آپ نے کلام لکھا اے حسنین کنانا اور ہمارے آخری مہمان جناب عبدالروف اتاری صاحب روح بھائی پھر کیا سوچا ہے اختتام پر کس کلام کی سیلیکشن کیا بات ہے سبحان اللہ نصفت آپ کی اتاری ہے اور یقینا پیرو مرشد سے محبت کا یہ تقاضہ ہے ان کا لکھا کلامہ اختتام میں پیش کریں بسم اللہ پیش کیجئے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم دعا ہے اللہ با 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 سبحان اللہ فضل کی رحم کی دیجا ہے یا خدا یا خدا تجھے سے میری دعا ہے ہوں بزاہِ پرانے کے صورتے ہوں بزاہِ پرانے کے صورتے تر پیدے مجھے کو اب نیک سیرت ہے تر پیدے مجھے کو اب نیک سیرت ہے ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں کس کا ہوں میں تیرا ہوں تیرا ہوں کس کا ہوں میں تیرا ہوں تیرا ہوں نازِ رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے عمر پتیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شما ساری ہائے پھر بھی نہیں شما ساری بکش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ماغ رمضان کے صدقے یا خدا ماغ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دیتے سچی توبہ کی توفیق دیتے نیک بن جائے جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی تر ایسی عنایت یا الہی تر ایسی عنایت دیتے ایمان پر استقامت دیتے ایمان پر استقامت یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عبد الرعوف عطاری صاحب امیر اہل سنت کا لکھا میں نے پیرو مرشد کا لکھا کلم بڑے ہی خفرت انداز میں پیش کر رہے تھے آہوزاری رمضان شریف میں اور اس عقیدت اور اس محبت سے اور اس کیفیے سے پیش کر رہے تھے یقیناً یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ تبارک اللہ اس رمضان میں جب افطاری کے وقت گناگاروں کو بخشا جائے ہزاروں لاکھوں کو بخشا جائے تو ان میں ہمارے جو ہیں پیر جو ہمارے عزیز و قارب جو ہمارے تلق رکھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دیں ہماری بھی مغفرت فرمائے زندگی میں عشق مصطفیہ قبر میں پہچان مصطفیہ حشر میں شفاعت مصطفیہ اور جنت میں گربت مصطفیہ عطا فرمائے ناظرین اس کے ساتھ پرگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اور جتنے ہمارے بحبان آئے ہم سب کے بہت مشکور ہیں امن اور بڑا کی خوصر تنداز میں آج کے اس پرگرام کا حصہ بنی ہے اپنے مزبان منور قادری کو اجازت دیں اگلے پرگرام تک انشاءاللہ تبارت اللہ تبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ